موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان آیاب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آن لائن ملک کی موجودہ صورتحال بڑی عجیب و غریب چل رہی ہے چیزیں اپ ڈاؤن ہو رہی ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نو کانفیڈنس میں پچھلے ہفتے تک ہم اپنے پروگرام کی بات کر رہے تھے کہ حکومت جو ہے ان کی سیٹیں آگے ہیں وہ جیت رہے ہیں ان کے پاس سیٹس زیادہ ہیں اور آج جب بازی پوری پلٹ چکی ہے اپوزیشن کے پاس سیٹس زیادہ ہو گئی ہیں پی ڈی ایم جو ہے انہوں نے مشترکہ جو اپوزیشن ہے انہوں نے سیٹس زیادہ گین کر لی ہیں حکومت کے پاس سیٹس ہو گئی ہیں کم حکومت پڑ گئی ہے مشکل میں وزیراعظم کا نو کانفیڈنس بھی ہے اتوار والے دن اور اس کو آگے اب کیسے لے کر چلے گی حکومت حکومت اس ٹائم پہ بہت فس چکی ہے پنجاب کی صورتحال دیکھی جائے تو وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار آج مصطفی ہو چکے ہیں اور ان کا استیفہ اسیپٹ ہو چکا ہے گورنر پنجاب کی طرف سے جب وہ وزیراعظم سے ملے گورنر جا کر تو ان کے استیفے منظور کرنے کی پرائم منسٹر نے بھی پراپر طور پر منظوری دے دی پنجاب میں تو کل صبح ہی یارہ بجے اجلاس طلب کر لیا گیا ہے وزیراعظم پنجاب کے لیے ابھی تک صرف ایک نام سامنے آ سکا ہے چودری پرویز الہی جو کے سربراہ ہے مسلم لیگ کاف کے اور آگے دیکھا جائے تو اب مسلم لیگ نون کی طرف سے مشاورتی اجلاس طلب کیا گیا تھا جس میں حمزہ شہباز کا نام سامنے لائیا گیا لیکن حمزہ شہباز کا نام اوفیشل طور پر ابھی تک کسی طور اپوزیشن سے جاری نہیں ہوا اپوزیشن نے ابھی تک حمزہ شہباز کا نام جاری نہیں کیا اس حوالے سے آج ہم ہمارا پروگرام ہوگا ٹوٹلی ملک کی حوالے سے ملکی صورتحال کی حوالے سے تو ہم سب سے پہلے جو گیسٹ ہیں ہمارے صرف ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جنرل امجد شہیب صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں ان کو ہم ٹیلی فون لائن پر لیں گے اسلام علیکم جنرل صاحب وارکم السلام جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس ٹائم پہ حکومت اور فوج واقعی ایک پیج پر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ایک پیج کا تو آپ بشمار دفعہ سن چکے حکومت ہر دفعہ کہتی رہی کہ ہم ایک پیج پہ ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں اس کا مطلب یہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ بھی حکومت کرنا چاہتی ہے اس پہ آرمی کو کوئی اعتراض نہیں اور ایک پیج پہ ہیں غیر آئینی کام کا اگر کوئی ہے کسی کا تو وہ کسی کے ساتھ بھی اس پیج پہ نہیں ہیں جی کیونکہ اس میں پھر آرمی جو ہے اس کا وہ اس کی پوزیشن ایکسپوز ہو جاتی آرمی اپنے آپ کو پھر کیسے ڈیفینڈ کرے خاص طور پر اگر ایک کام اس حکومت کو فیور کرتا ہے وہ غیر آئینی ہے اس حکومت کو فیور کرتا ہے اور اپوزیشن کی فیور میں نہیں اس کو نقصان ہوتا ہے تو اپوزیشن بھی تو پاکستان کی ہے نا وہ آپ کہاں جائیں گے اس کو اس طرح تو نہیں کیا جا سکتا سو لیکچرڈی آپ کی پوزیشن پاکستان کی پوزیشن پاکستان آرمی کی پوزیشن یہ ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سوچ ہے وہ مچور ہوئی ہے اور وہ یہی ہے کہ آئینی حدود میں دیتے ہوئے آپ حکومت کے ساتھ ہیں اور کوئی غیر آئینی کام نہ کریں گے نہ ہی حکومت اگر کوئی غیر آئینی کام آپ کو بتایا تو آپ کریں گے تو یہ پوزیشن اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں اس لیٹر کے بارے میں ڈسکس کیا گیا اور اس کے بعد سے یہی بیانات سامنے آنا شروع ہوگی کہ واقعی وہ لیٹر جنون ہے اور پاکستان کو تھرٹ ہے تو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کی اندرونی کہانی کیا ہے جنرل صاحب اس پہ آپ کیا روشنے ڈالیں گے لیکن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنیادی طور پہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اپنے سیکیورٹی کے ایشیوز جو ہیں ان کو ڈسکس کر کے ان کے لیے حل تراش کرتے ہیں اور حل جو ہے وہ نیشنلی کمسنسس سے بنتا ہے کیونکہ وہاں پہ سیبل لیڈرشپ بھی موجود ہوتی ہے اور ملیٹری لیڈرشپ بھی موجود ہوتی ہے تو یہ جو لیٹر تھا یہ آیا وہ تھا پہلے کہ لیکن اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ایک خود میں نہیں دی تھی جو اب آپ کو یہ دیکھا کہ امت دیرین میں ہے اور اس میں سب سے پہلے ایکشن یہی تھا کہ اس ملک کے ملک کے سوارفانے کو یا سفیر کو بلا کے یا ان کے کانسل جنرل کو بلا کے آپ نے اتجاج کیا پھر پارلیمنٹ کو آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں کانفرنس میں لیں یہ اور دو تین ایکشنز ہیں اس طرح کے تو یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے یہ بنیادی طور پہ آپ کی ریسپانس آپ کی رییکشن بنانے کے لیے ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہوگی اب آپ کو کیا کرنا چاہیے تو حکومت کو وہ انہوں نے بتا دیا دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ خط کا کہا جاتا رہا کہ جی ایسے ہی یہ سیاسی فائدہ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے اور یہ ہے وہ ہے تو جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ پیش ہوا اور انہوں نے بڑے تشویش کا اظہار کیا تو اس سے خط کو لیجیٹیمیسی مل گئی یہ چیز واضح ہو گئی کہ خط واقعی ایک ڈسپیچ یا ایک مراسلہ موجود ہے جو بڑا سیریس ہے اور جس کے اوپر پورے ملک کو تشویش ہے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس کا اظہار کیا ہے تو یہ دوسری چیز ہو گئی اور تیسرا یہ ہے کہ پھر آئندہ جو کچھ بھی کوئی آپ کو مسئلے آتے ہیں مسائل آتے ہیں تو اس کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے وہ ذمہ دار ہوگی اسی نے آگے اس کو لے کے چلنا ہوگا کیونکہ حکومت نے یہ کام مشاورت سے کیا گیا مثال کے طور پر اگر ایک بڑی قوت کو آپ میں اتجاج کیا ہے وہ آپ کا اتجاج مسترد کر دیتے ہیں اور آپ کو آگے سے کچھ اور کہانی سناتے ہیں یا آپ کے اوپر کوئی پابت دیاں یا کوئی بھی آپ کے لیے مسئلے مسائل پیدا کرتے ہیں تو یہ ایک انڈیوزنل کا فیصہ نہیں ہے یہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا فیصہ ہے لہذا وہ اس چیز کے بارے میں ذمہ در بھی ہوگی اور آگے سوچے گی کہ کیا کرنا ہے یہ اس کا فائدہ ہے اور یہی اس کا استعمال تھا اچھا جنرل صاحب لیٹر کو ہی آگے لے کر دیکھا جائے تو امریکی جو میکمہ خارجہ ہے اس نے تو تردید کر دی ہے کہ ہماری طرف سے تو ایسا کچھ بھی نہیں گیا یہ تردید انہوں نے ضرور کی ہے لیکن خط تو واقعی ان کی طرف سے نہیں آیا لیکن جو مدرجات ہیں وہ انہی کے ڈیپیوٹیڈ آفیسر نے جس کو انہوں نے مقرر کیا اسی کے کہے ہوئے ہیں وہ ان کے نالج میں لائے جائیں گے وہ ان کو بتایا گیا ہے اب اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں وہ دیکھنے کی بات ہے ٹھیک ہے جوسی بات یہ ہے کہ سپر پاور ہے جھوٹ جاڑ بولنے میں ان کو کوئی ایسی ممانیت بھی نہیں ہے میں آپ کو بڑی ایک مثال دیتا ہوں کہ جب نائن ایلیمن کا واقعہ ہوا ہے تو ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی میں تھے تو ان کو فوراں سٹیٹ اپارٹمنٹ میں بلا کے تو کہا گیا حالانکہ کوئی اس وقت یہ تیع نہیں ہوا تھا کہ یہ جو دہشتگرد ہیں یہ تیرس تھے جو جنہیں نے ہائی جیکرز نے یہ کام کیا وہ کون ہیں کس کے ہیں یہ چیزیں ابھی ہوا میں تھیں تو ان کو بلا کے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے ایدر آپ ہمارے ساتھ دیں گے اور اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو وہ کہا گیا کہ وہ بوم بیو ٹو دیس ٹون ایچ یہ ریچرڈ آمنٹیج نے جب یہ کتاب اپنی لکھی تو اس میں مکر گیا اس نے کہا میں نہیں کہا تھا ٹھیک ہے جبکہ ڈی جی آئی ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت نورس لے کے آئے تھے جی اور انہیں آکے گورنمنٹ پاکستان کو بریف کیا کہ یہ ہمیں دھمکی دی گئی ہے سو باقی ہے کہ اس وقت ہم نے اپنا کام نکالنا تھا نکال دیا دھمکی دے کے بعد میں مکر جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اچھا جنرل صاحب اس میں آخری سوال یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی تقریر کے دوران وزیراعظم پاکستان نے کل یو اے سے امریکہ کہہ دیا اور بعد میں یہ کہا گیا کہ وہ غلطی سے کہہ دیا گیا ہے تو وہ اب اس میں تو دیکھا جائے تو وہ امریکہ کی طرف اشارہ ہو اور بعد میں انہیں کہا غلطی سے کہا گیا ہے اور بالکل وہ انہوں نے کور اپ کرنے کی کوشش کی کیونکہ غالباً گورنمنٹ کی پالیسی یہ تھی کہ ہم نے کسی ملک کا نام نہیں لینا لیکن ہم سب سمجھ رہے تھے ہمیں سب کو اندازہ تھا کہ کون سا ملک ہے کیونکہ ایسی حرکت کو یہاں چھوٹا ملک تو نہیں کر سکتا نہیں تو جنرل صاحب آگے فیوچر میں دیکھا جائے تو اب یہ ڈپلومیٹک ریلیشن جو سفارتی تعلقات ہیں کیا امریکہ کے ساتھ وہ تعلقات واپس جگہ پہ آئیں گے بحال ہوں گے ان نیئر فیوچر یا نہیں میرے خیال ہے کہ تعلقات بحال تو شاید اس طرح کے نہ ہوں اور ویسے بھی آپ دیکھئے تو امریکہ ہمیں کیا فائدہ دے رہا تھا اس کا اطاع تھا بھارت کے ساتھ بھارت کو انہوں نے تمام حوائد پہنچائے ہمیں تو انہوں نے آئی ایم ایف میں اور ایف ایف میں مزا آگے رکھا ہوا تھا اب کیا ہم وہیں پہنچائیں گے کچھ کریں گے کوئی پابندی لگا دیں آپ امریکیوں سے بہتر کوئی توقع نہیں رکھ سکتا ہے بجہ اس کی کیا ہے یہ ایک ایسا دکھ ہے ان کے ساتھ تعلق ہونا جس کے بارے میں بہن کی کس انجد نے بھی کہا تھا کہ ان کی دشمنی جو ہے وہ تو تکلیف دے ہوتی ہوتی ہے لیکن جو دوستی ہے وہ مولک ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ دو مور کرتے ہیں آپ ان کا ایک کام پورا کر دیں یہ اگلا تیار ہوتا ہے ان کا آپ دس کام کر دیں گیاروہ نہیں کیا تو ناراض ہو جائیں کہ پھر آپ کو وہی سننا پڑے گا اس لیے اس قوم کے ساتھ اگر زندگی میں تجربہ حاصل کر کے پاکستان نے کچھ سیکھا ہے تو وہ یہی ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اپنے مفادات کو سامنے دکھے کریں ان کی کہانیاں ہر بات ہر ماہ بات ان کی ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے کونسیکنسز ہو سکتے ہیں وقتی طور پر لیکن کل آپ کی ضرورت پڑھ پڑھتی ہے ان کو کیونکہ آپ ایک بڑے آنکھ ستے میں پیٹڈ ہیں یہ ان کا وطیرہ ہے یہ بلیک میلر ہیں آپ کو بلیک میل کرتے ہیں آپ سے کام نکلواتے ہیں لیتے دیتے کچھ نہیں تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ خودداروں پھر آپ دیکھئے اپنے ملک کی خودداری سے عزت سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی میں بار بار یہ کوٹ یک کرنوں ڈیڑھ مہینہ پہلے میں نے پوٹن کو سنا کہتے ہوئے وہ انٹرویو دے رہا تھا اس کو کسی نے کہا کہ تم یہ جنگ تم نے چھیڑ دیا تو میں پتہ ہے اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ نیٹرو اس میں شامل ہو جائے تو بڑی جنگ پھیل جائے گی پھر یہ نیوکلر وطن استعمال ہو سکتے ہیں تو دنیا کو تباہی کی طرف لے گئے تم تو اس کا جواب یہ تھا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ میں نے رشیہ کی عزت اور وقار بلند اس کا رکھنے کے لیے کیا ہے مجھے دنیا کے بچنے یا نہ بچنے سے یا تباہ ہونے سے کوئی غرض نہیں ہے جس میں روس کا اترام نہیں کیا جا تو بات یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا اترام کروانا ہے اگر آپ ایک کمپرائنٹ سٹیٹ بن جائیں جو دوسرا کہے وہ کرتے جائیں مانتے جائیں وہ خوش ہے لیکن آپ ان در پروسس کہاں جا کے بکیں گے آپ کی عزت بھی گئی آپ کا وقار ختم ہوا اور الٹا آپ نے پایا بھی کچھ نہیں امران خان بلکت درست کہتا ہے کہ ہم نے امریکہ کی جنگیں لڑی تو اسی ازاد ہو گئی اپنے مرواریے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایکانومی کو بھی برباد کروالی ہے تو امریکہ کو اس کا بھی احساس نہیں ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے ہمیں سمجھنے رکھنا چاہیے خودداری اپنی بچا کے رکھیں اور ٹیکٹ فل بہیں ساری بات ٹیکٹ فل ہونے کی ہے کہ آپ ڈپلومیسی کو ڈپلومیٹک طریقے سے آگے لے کے چلیں اس کو پبلک کے نارے نہ بنائیں کہ ہم کوئی آپ کے نوکر ہیں یہ ذرا چیزیں ڈپلومیسی میں نہیں ہوتی یہ میرا سہادت تھوڑا سا اس پہ اتیاد کرنے کی ضرورت باقی پالیسی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جنرل امجد شہیب صاحب آپ ہمارے صاحب موجود تھے جیسے کہ جنرل صاحب نے ہمیں بتایا کہ سفارتی تعلقات پاکستان کے جو ہیں وہ جلد بحال نہیں ہو سکتے اس سارے سیناریو کے بعد سفارتی تعلقات بہت جلدی پاکستان کے امریکہ کے ساتھ یا امریکہ کے الائز کے ساتھ بحال نہیں ہو سکتے اسی طرح انہوں نے دیگر چیزوں پہ بھی ہمیں بتایا کہ کیسے پاکستان مخالصف قوتیں جو ہیں وہ پاکستان کو کیسے نقصان پہنچا رہی ہیں اس خط میں کیا تھا اور یہ خط کیسے آیا گیا اور کیوں آیا گیا اب ہم بڑھتے ایک بریک کے جانے بریک کے بعد واپس آ کر ہم اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے بات چل رہی تھی ملک کی تازہ ترین صورتحال موجودہ صورتحال کہ کس طرح سے نو کانفیڈنس اب جو ہے وہ بازی پلٹ چکی ہے اب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی سینئر تزیاکار نسیم صدیقی صاحب ویلکم نسیم صدیقی صاحب جی تینکیو بری بری شکریہ نسیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سب کو چل رہا ہے اور جو بیرون ملک سازشوں کی بات کی جا رہی ہے کیا یہ واقعی بیرون ملک سازش ہے اور کیسے دیکھیں اے آپ اس میں تو اب کوئی شک والی بات نہیں رہ گئی جب آپ کا پرائیم میسٹر بھلے کوئی بھی ہو جب وہ ایک بات کرتا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ اس کو ہم سمجھیں کہ وہ ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کانسل ہے جس میں ہماری بسلح افاج کے تمام چیفز موجود ہوتے ہیں بی جی آئی ایس آئی موجود ہوتے ہیں واقعی وزراء موجود ہوتے ہیں اگر وہ بھی ایک بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ اس طرح کی بات ہوئی ہے تو میرے خیال سے تو سازش کہ میں کوئی بات تیچھے رہی نہیں گئی کیونکہ اس کے اندر بار بار ووٹ آف نو کانسیڈنس کا بھی ذکر ہے پاکستان کو سبق سکھانے کا بھی ذکر ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں آپ تو پتہ وزیراعظم نے سینئر جیلیس کو بھی بلایا تھا اور اس کے مندرجات دکھائے تھے تو میرے خیال سے اس میں تو اب کوئی ایمبرگریٹی رہی نہیں گئی کہ ایک سازش کے تحت پاکستان بھی سٹیبلائزیشن کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے اچھا لیکن اپوزیشن کی جانب سے دکھا جائے شباز شریف نے بھی یہ بیان دیا کہ عمران خان نے اپنے تین سال چار سال اپنا فیلئر ایکسپٹ نہیں کر رہے اور اس فیلئر کی بنا پر وہ اب اس لیٹر کو سامنے لے آئے اور کہہ رہے جی کہ یہ تو بیرون ملک سازش ہے اور ایسا ہے جبکہ ان کا اپنا فیلئر ہے کہ وہ گورمنٹ نہیں چلا سکے تو اپوزیشن کے اس رجل عمل پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں اپوزیشن تو کب سے یہ بات کہہ رہی ہے پی ڈی ایم بھی یہی کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے اور گورننس چیپ نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اب یہ جو ووٹ آف نو کونفیڈنس آیا ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کیونکہ پی ڈی ایم تو ساڑھے تین سال سے یہ تمام معاملات جو ہے وہ دیکھ رہی ہے اور اپنا حکومت کے خلاف باتیں بھی کر رہی ہے لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ اپنا ان کو اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور ایک دم سے ووٹ آف نو کونفیڈنس کی جب بات آتی ہے جب ووٹ آف نو کونفیڈنس کی بات آتی ہے تو اس میں جلدی تمام چیزیں حال ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس پہ تو یہی مطلب ہے کہ تینکہ سے سانش ہوئی ہے اور یہ چیزیں سامنے آئی رہے ہیں آجا نسیم صاحب دیکھیں خط آیا سات مارچ کو اور خط ریلیز کرایا گیا ٹونٹی سیونتھ مارچ کو آٹھ مارچ کو نو کونفیڈنس بھی سامنے آئی تو خط اتنا دیر سے کیوں ریلیز ہو اگر خط سات مارچ کا آیا تھا تو اس خط کو کیا پارلیمنٹ میں نہیں پیش ہونا چاہیے تھا یا کیابنٹ کے آگے یہ اس ٹائم نہیں پیش ہونا چاہیے تھا دیکھیں یہ بڑی انٹرول قسم کی خبریں ہوتی ہیں اور اس میں دو چیزیں تھیں کہ آپ کو پتا ہے کہ بائیس مارچ کو آئی سی کا اجلاس ہونا تھا اور اس میں امریکی مندوبین نے بھی شرکت کرنی تھی اور اگر یہ بات پہلے اس سے کر دی جاتی تو جس سے بہت زیادہ کونسیکوینسز آسکتے تھے اتنی بڑی کونسیونس ہونے جاری تھی وہ سیبوٹیج ہو سکتی تھی تو اس کی وجہ سے اس کو روک کے رکھا اور انہوں نے دیکھا کہ جب اپوزیشن بہت زیادہ مطالبہ کر رہی اجلاس گلانے کیا تو اس وقت یہ چیز سامنے لائی گئی اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جب کل نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں یہ تمام باتیں سامنے رکھی گئی جو ہماری اسکری کیادت نے انڈورس کیا اور اس کے علاوہ جو نیشنل اسیمبلی کی کومیٹی تھی اس میں بھی پیش پیش کی گئی سپیکر کومیس ایملی جب کل آئے ہیں اجلاس کے لیے انہوں نے بابر ایوان نے ایک موشن موٹ کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کی جو سرکردہ رینوہ ہے وہ بھی اس کومیٹی میں آکے اس خط کو اس کے مندرجات کو دیکھیں لیکن انہوں نے اس کو دیکھنے سے انکار کر دیا تو یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ حکومت پارلیمنٹ میں نہیں لے کے آئی یہ کومت پارلیمنٹ میں تو لے کے آئی ہے اس کو لیکن اپوزیشن میں اس کو دیکھنا مناسب نہیں سمجھا اپوزیشن کو یہ اس بات کی جلدی ہوئے کہ کسی طرح ووٹ آف نو کونفیڈنس کی ووٹنگ ہو جائے اور وہ ان کو جو ہے وہ حکومت ملے گی اچھا امران خان نے اپنی سپیچ کے دوران نسیم صاحب یہ کہا کہ انہوں نے غضب خاتمیں کچھ ایسے بھی نکات ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ امران خان کو اس ملک سے اتار دو نو کونفیڈنس اس کی اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم ملک کے ساتھ حالات ٹھیک کر لیں گے تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ساری کی ساری اپوزیشن انکلوڈنگ پی ایم ایل این جے یو آئے پیپلز پارٹی کیا ساری کی ساری ہی اس سازش میں ملی ہوئی ہے یا کوئی سپیسیفک کسی ایک پولیٹیشن کی بات ہے یا کسی ایک لیڈر کی بات ہے اگر آپ کو میں بڑی مردی کی بات بتاؤں کہ میں بھی کافی ایم ایل ایس کے ساتھ پاتھ ہوتی رہی جن کا تعلق پیپیس پیسیف تھا اور پیرن این سے بھی تھا جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا میں نے ووٹ آف نو کونفیڈنس کے بارے میں دو ہفتے پہلے پوچھا انہوں نے جب نہیں ہمیں نہیں ہوئی اس کے ہی ووٹ آف نو کونفیڈنس آئے گا اس کی تامیابی کے بھی چانسز کوئی نظر نہیں آتے اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اتنی پیزی سے سیچویشن چینج ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو سرکردہ رحمہ ہے انہوں نے اس چیز کو کفیہ رکھا اپنے مرور سے کفیہ رکھا اور ان کو اس بات کا پتا نہیں چل لیتی ہے ٹھیک ہے اچھا نظیم صاحب اب اسی کو اگر بات کو شفٹ کریں ڈبلومیٹک ریلیشنز کی اوپر سفارتی تعلقات کے اوپر کیا پاکستان کے جو اس ٹائم سفارتی تعلقات امریکہ اس کے الائس سے جس طرح کے تعلقات ہو گئے کیا وہ سفارتی تعلقات جگہ پہ آ سکتے ہیں واپس جی جی دیکھیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی آپ کو یاد ہوگا کہ جب یورپ انجینئر نے ہمیں خط لکھا اور کہا کہ آپ یوکرین والے معاملے میں جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں اور یہ کریں وہ کریں جب پرمیسٹر امروکر نے اپنی سپیچ میں کہا کہ جب آپ انڈیا کو کہ آپ نے کوئی ایسا خط لکھا کہ آپ نے ان سے کوئی ایسی نمان کی ہے تو ہم آپ کے غلام کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ یورپ انجینئر کی پریزیڈنٹ کا دوسرے دن ہی ان کو ٹیلی فون آیا تھا اور ان سے جو ہے وہ اپنا کہا تھا کہ آپ اس میں احساسی کر کے اغزار ادا کریں تو جب تک آپ کسی کو برابر کے لیول پر بات نہیں کریں گے اور درست بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن اگر آپ ایک سوبرن کنٹری ہیں آپ ایک نیوکلئر کنٹری ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں اپنی قوم کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں اور ہمیں ایک مسلمان کنٹری ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ نے اور حضرت عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب اپنا مسلمانوں کو دنیلی کے لیے جینا چاہیے دنیلی کے لیے جینا چاہیے پرویز علیہ صاحب کا استیفہ آج ایکسپٹ ہو گیا آپ کس کو وزیر علیہ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں مجاب میں آپ دیکھیں وہ تو آج نومنیشن پیپر جمع ہو گئے پرویز علیہ صاحب نے اپنے نومنیشن پیپر آج جمع کرا دی ہے کل بوٹنگ بھی اس کے اوپر وہ کروا دیں گا مجھے پوری امید ہے کہ جو دی پرویز علیہ بھلا کسی ججک کے اور رکاوٹ کے جو ہے وہ کل وزیر علیہ پنجاب منطب ہو جائیں گے اچھا نون کی طرف سے ذرائع کہتے ہیں جی حمزہ شباز کا نام سامنے آئے گا ایدھر سے پرویز علیہ صاحب کا نام سامنے ہے حمزہ شباز یا پرویز علیہ پرویز علیہ اچھا پرویز علیہ ٹھیک ہے پرویز علیہ صاحب کی اس میں میں بلکہ نسیم صاحب بات بھی ایڈ کروں گا کہ باقی دیکھا جائے تو پرویز علیہ صاحب کے دور حکومت میں پنجاب میں تاریخی ڈیولپمنٹ ورکس ہوئے ہیں کام بہت زیادہ کیے گئے اور ان کی اس چیز کو واقعی ہمیں سرانا چاہیے کہ پرویز علیہ صاحب کے دور حکومت میں ایڈوکیشن پر بڑا کام ہوا ہیلتھ پر بڑا کام ہوا ریس کیو ون ون ٹو بھی لانچ ہوئی آخری سوال آپ سے یہ ہے نسیم صاحب کہ اتوار کو نو کانفیڈنس آ رہی ہے آپ نو کانفیڈنس میں کیا کہتے ہیں ایڈوکیشن کو کوئی سرپرائز مل سکتا ہے یا حکومت کو کوئی سرپرائز ملے گا مجھے تو لگتا کہ اتوار سے پہلے کوئی بڑی گرفتاریاں نہ ہو جائیں اچھا گرفتاریاں کس قسم کی کون سے لیڈران کوئی نام لینا پسند کریں گے لیکن بات یہ ہے ایاب کے جب ایک آپ کے ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے اور اس پہ نو کانفیڈنس کا ذکر ہے اور جب آپ کی اسکری قیادت بھی اس کو اینڈورز کر دیتی تو پھر وہ نارمل ووٹ اپنے کانفیڈنس پر نہ رہ گیا وہ تو ایک سازش کے تحت پرائیمیسی کو اٹھانے کی سازش ہے اور اس سازش میں جو جو سیاسی لیڈران شامل ہوں گے ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ آ سکتا ہے وہ سکین یا ناکستہ خیال ہے لیکن دیکھیں ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ عصد مجید صاحب نے وہ مراصلہ لکھا ہے کیا وہ کوئی خط ہے واقعی خط ہے یا وہ کی مراصلہ ہے دیکھیں جب ہماری عام پبلک سے بات کرتے ہیں تو وہ خط کہنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ اس کو دپلومیٹک لینگویج میں دیکھیں تو جتنے بھی آپ کے سفارت کار ہیں جب وہاں پہ کوئی آفیشل میٹنگ ہوتی ہیں تو اس کو وہ اپنے یہاں پہ ریپورٹ کرتے ہیں وزارت خارجہ کو اس کو انٹرنل کیبل کہتے ہیں جب ہمارے سفیر کی وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے اور ان کو میٹنگ منٹس آف میٹنگ بھی دیئے گئے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ منٹس آف میٹنگ ہیں جو ریکارڈیڈ ہوتی ہیں تو انہوں نے جب وزارت خارجہ کو کہا کہ ہمیں بلا کے یہ ایک حقیق نہیں ہے یہ منٹس آف میٹنگ ہیں تو جب وزارت خارجہ نے وہ چیزیں پڑھی تو لانجنواتے ہیڈ آف سٹیٹ پرائمیسٹر کی نالج میں بھی لائی جاتی ہے اور وزارت خارجہ کا شور مچاری ہے ادھر سے اس مراصلے میں بھی یہ ذکر کیا گیا تو اس کا کیا کوئنچیڈنٹ ہے پھر کچھ لوگ امریکل سپیر کے بھی ملے میٹنگ بھی کافی چیزیں ریبیل ہوتی جا رہی ہیں تو یہ ادھر مزیل آگرہ کے ایک اسی جاتا ہی جیسا اچھا آخری سوال یہ ہے نسیم صاحب کے آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئے دونوں ملے پرائم منسٹر سے پھر اس کے بعد یہ بھی باتیں چلنا شروع ہوگی کہ اس نو کونفیڈنٹس کو روکنے کے لیے کوئی سینٹر پیسج کوئی سیف پیسج جو ہے کوئی سیف راستہ وہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کانون میں یا کوئی آرٹیکل میں ایسی کوئی شک ایگزسٹ کرتی ہے کہ اگر ملک کے حالات ایسے ڈیولپ ہو جائیں یا کوئی تشویش کی حالت ایسی پائے جائیں برون ملک کسی سازش کے حوالے سے تو کوئی بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے دیکھیں آج بھی سینٹ کے چیئرمن سادی سنجرانی کے خلاف جو ہے وہ یوسف صدی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیٹیشن داخل کی ہوئی تھی جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا اور جو سپریم کورٹ کے اندر جو کیسز چل رہے ہیں سورت اور سپریم کورٹ میں بھی جب آپ آرٹیکل سکسٹی تھی اے کی آپ ان سے تشریر مانگ رہے ہیں تشریر مانگ رہے ہیں سوری تو وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا معاملہ پارلیمنٹ میں حل کر رہے ہیں سپیکر کو ہر بات کا فیصلہ کرنا ہے سپیکر is the custodian of the house کسی اس میں سازش محسوس کرتا ہے کسی جس کو غلط محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی فائنڈنگ دے سکتا ہے بالکل دے سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے نسیم صاحب آخر میں جاتے جاتے ہیں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ ابھی عمران خان کا لیٹسٹ نیجی ٹی وی پہ ایک انٹرویو چلا جس میں عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ میرا کے تین مطالبات رکھے اسطیفہ یا نئے الیکشنز اور تیسرا مطالبہ ان نے رکھا کہ اسمبلی ہوتا ہے اب مجھے بتائیں کہ اب بھی کوئی راستہ ہے اس کے علاوہ نیجی عمران خان صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح وہ بلکل ڈھٹے رہتے ہیں وہ ڈھٹے دراتے کسی چیز سے نہیں ان کو استفعہ کی آپشن بھی دی گئی ان کو یہ بھی کہا گیا کہ ارلی الیکشن کال کر لیں گے آپ ریزائن دے دیں لیکن وہ اس بات پر ڈھٹے ہوئے کہ میں کس بات پر ریزائن دوں میں آخری بات تک لڑوں اگر پاکستان کے خلاف یا میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی تو میں اس کو بے مرکاب کر دوں گا اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب سینئر تذیعکار سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے لائن پہ نسیم صدیقی صاحب نے بڑی دلچسپ باتیں کی انہوں نے کہا کہ کسی صورت بھی اپوزیشن کے لیے کوئی راستہ نہیں نکل سکتا ملک خلاف سازش جو ہو رہی ہے اس میں ہو سکتی اور انہوں نے بڑی خبر دی کہ ملک میں گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں اپوزیشن کے حوالے سے انہوں نے ان کا اشارہ اپوزیشن کی جانب تھا خواہو پیبلز پارٹی ہو مسلم لگنون ہو جے یو آئے ہو انہوں نے کہا کہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں بڑی خبر دی انہوں نے اب ہم جائیں گے ایک بریک پر اور ہمارے ساتھ رہیے گا بریک سے واپس آ کر کچھ مزید دلچسپ گفتگو انٹرنیشنلی کرتے ہیں کہ انٹرنیشنلی کیا چل رہا ہے پاکستان کی حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے بریک پر جاننے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے جنرل ریٹائیڈ امجد چویب صاحب جو کہ بتا رہے تھے کہ کیا پوزیشن ہے فوج اور حکومت ایک پیچ پر ہے نہیں ہے کیا چل رہا ہے اس کے بعد ہم آج ساتھ نسیم صدیقی صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار سینئر صحافی تھے انہوں نے بتایا اور انہیں بڑی خبریں بھی دی اور انہیں کہا کہ کوئی گرفتاری بھی متوقع ہو سکتی ہے اب ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل محمد صاحب جو کہ بینل اقوامی تجزیہ کار ہیں اور یہ لابیسٹ بھی ہیں اور ان کی خبریں انٹرنیشنلی جو لابی چل رہی ہوتی ہے اس حوالے سے ہوتی ہے اور میں خود پروگرام پر بیکٹ کی آنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان کو تین چار سال سے فالو کر رہا ہوں ان کی خبریں جو ہیں وہ مجھے نائنٹی نائن پرسن جو ہیں وہ ایکیوریٹ ہی ملتی ہیں خوش آمدید فیصل صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ جناب آپ کا اور آپ کے سامین کا فیصل صاحب یہ بتائیے گا آپ نے اٹھارہ مارچ کو یہ کہہ دیا تھا کہ اس ساری بینل اقوامی سازس کے پیچھے امریکہ ہے آپ کی جو خبر ہے وہ بالکل ایکیوریٹ ثابتی اور وہ باتیں نکلنا شروع ہو گئی اس بارے میں ذرا روشنی ڈالیے کہ آپ نے واقعی اٹھارہوں کو کس طرح کا کیا ہوا دیکھئے اصل میں میں نے بتایا تھا ایک مقامی آپ کے چینل کو بھی بتایا تھا بینل قوامی کے انٹرنیشنل چینل کو بھی کہا تھا کہ مجھے یہ پتہ لگ گئی تھی یہ بات کیونکہ جس وقت امران خان صاحب نے ایک دورہ کیا تھا امریکہ کے منع کرنے کے باوجود چائنا کا سمر اولمپک کا تو یہ ناراضگی تو اس وقت شروع پہلے ہو گئی تھی جس وقت یہ امران خان صاحب نے دورہ کیا تھا نیو یارک کا لیکن یہ وہ معاملہ اتنا نہیں تھا لیکن وہاں صرف انہوں نے یہ تیگ کیا تھا کہ نیکسٹ الیکشن تک جو ہے ان کو چلنے دیا جائے اور اس کے بعد جب نیکس الیکشن ہوگا تو ان کو نہیں آنے دیا جائے گا لیکن یہ سمر اولمپک میں گئے تو اس کے بعد تھوڑی سی ناراضگی بڑی لیکن جس وقت یہ گئے ہیں روس کا جب دورہ انہوں نے کیا ہے تو اس کے بعد سے جو کچھ امریکن جو ہیں لوپیسٹ یا جو امریکن جو ہیں جو سارے معاملات کو دیکھتے ہیں ان کے نظر پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ خطرہ بن گیا تھا لہٰذا اس کے بعد ہی انہوں نے اپنے جو یہاں پہ پپٹس ہیں پپٹس ہی کہوں گا میں ان کے جو پیڈ ایجنٹ ہیں پولٹیکل جو ہمیشہ سے پچھلے گزشہ چالیس سال سے پاکستان کو جو چلاتے رہے ہیں ان کو انہوں نے بہت زیادہ ایکٹیف کیا تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہوئے اور باقیدہ پھر آپ نے دیکھا جو بات ہم نے کہتے رہے تھے اب تو یہ نیچی چینل پہ بھی آ گیا کہ یہ لوگ امریکن ایمبیسٹر سے ساتھ اور کونسٹر جنرل سے ساتھ ملتے رہے ہیں تو یہ کیوں ملتے رہے ہیں دیکھیں میں یہاں پر بیٹھا ہوں میرا خود ایک انٹرنیشنل ڈومین ہے میرا لیکن میں جب یہاں کر کسی ایمبیسٹر سے جاتا ہوں ہاللینڈ میں بیلجیم میں کہیں بھی اگر ملنے جاتا ہوں تو مجھے کم از کم بزارت حرجہ کو باتانا پڑتا ہے ان کو اندھی نالیج میں ہوتا ہے یہ تو ہماری اچھا فیصل فیصل صاحب یہ بتایا کنیکشن میں کوئی پرابلم آگیا فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی چیزیں چل رہی ہیں اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو امریکہ کے پپٹس ہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ملتے بھی رہے چارج ڈی افیرز سے بھی مریم نواز کا بھی چل رہا کہ وہ بھی ملی اسی طرح باقی جو اپوزیشن کے لیڈران ہیں وہ بھی ملتے رہے مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی ایک سپیسیفک بندہ اپوزیشن سے کوئی سپیسیفک لیڈر ہے وہ اس سب میں ملوث ہے تمام اپوزیشن کے جو مین پارٹیز کے لیڈران ہیں ان سب کے لیے یہ ہے کہ وہ سب اس بینر قوامی سازش میں ملوث ہیں دیکھئے بڑا اچھا سوال کیا ہے سپیسیفک تو آپ کو باتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب ہیں لیکن جو گزشتہ تقیباً گزشتہ دس سالوں سے جو لوگ مختلف سطح پر پاکستان کے خلاف جو مطارق رہے ہیں اس کے اندر پاکستان کے تین چار بڑی جماعتیں جو ہیں ان کے جو ہے سرکردہ ارکان وہ باقیدہ سے مطارق رہے ہیں اور یہ جو کچھ جو آپ نے دیکھا ہے یہ سارا اب تو آپ کو پتہ لگ گیا اب تو مجھے بات آنے کی ضرورت نہیں یہ ہر چیز مطلب نوشتہ دیوار ہے لیکن صریف یہ کہہ دینا کہ اس کے اندر نواز شریف ہے نہیں نواز شریف نواز شریف تو ہیں بنیادی طور پر نواز شریف کے تو سارے معاملات آپ نے دیکھا وہ تو اس وقت سے چل رہے ہیں جب سے کہ ان کے وہ شگر فیکٹری کے اندر جس وقت آپ کو پتا ہے یہاں پہ رو کے بندے پکڑے گئے تھے تو اس وقت ہی میں نے کہا تھا اس کے بعد تحرال قادری صاحب نے کنفرم کیا تھا ان کو تو یہ تو سارے معاملات چل رہے ہیں لیکن غلطی جو ہوئی نا بنیادی طور پر جیسے کہ آپ نے کہا کہ صرف یہ یہ اس وقت یہی تھے لیکن جو دوسرے لوگوں کو بعد میں حوصلہ افضائی ہوئی ہے وہ اسی لیے ہوئی کہ ان کے ساتھ پہلے سے سختی سے نیوٹائٹ نہیں گیا اگر یہ اسی وقت اگر یہ ان کو اپر قابو کر لیا جاتا ادارے اس سے خود قابو کر لیتے دیکھیں یہ عجیب تماشے ہیں ہمارے ہیں نیشنل سیکیورٹی کانسل نکل کہہ دیا ہے اتنی بڑی باتات ہے آپ توقع نہیں کر سکتے امریکہ کے اندر کسی جگہ اگر زراسی بھی اگر بات کسی کو پتہ لگ جائے اور واقعی نیشنل سیکیورٹی کی ادارے اگر اشارہ کرتے تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ آدمی گیا کدھر ہمارے یہاں تو بہت زیادہ اس کے اوپر بہت زیادہ جسی کہتے ہیں کہ نرمی برتی گئی ہے اس میں نرمی نہیں برتنی چاہیے اور آپ کو بالکل اس چیز سے نہیں گھبران چاہیے یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ امریکہ میں بھی یہ جو اس وقت صورتحال جو عمران خان نے جو ایک غیر جاندار سٹینڈ لیا ہے پاکستان کے لیے یہ صرف پاکستان کے لیے اہم نہیں ہے یہ بلکہ امریکہ کے لیے بھی اہم ہے امریکہ بھی اس وقت سوچ رہا ہے کہ ایک ایسی نیوکلئر پاور مسلمانوں کی جو کہ اب گزشتہ چالیس پہتالیس سال سے ہماری پپڈ بنیوی تھی جو ہمارے اشاروں پہ ناچ رہی تھی آج وہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے اور میں نہایت ذمہ داری سے آپ کو بین الاقوامی اپنے ذرائے سے بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے اس سٹینڈ لینے کے اوپر نہ صرف کچھ مسلم ریاستے ہیں بلکہ کچھ یورپ کی ریاستے بھی اس چیز کو پسند کر رہی ہیں کیونکہ وہ نہیں پسند کرتے اس چیز کو کہ کسی طرح ریاستوں کے اندر اس طرح کی مداخلت کی جائے اچھا آپ نے بڑی خبر دی کہ جو مسلمان کنٹریز ہیں مسلم کنٹریز ہیں اور اس کے علاوہ کچھ یورپین کنٹریز وہ عمران خان کے سٹانز کو پسند کر رہی ہیں بلکل جو غیر جانب دار ہیں غیر جانب دار سفارتی ذرا سے دیکھیں اس چیز کو کوئی پسند نہیں کرتا کسی طرح آپ کسی طرح پارلیمنٹ کے اندر جا کے کسی کو آپ انسٹرکشن دیں یہ تو بڑی خطرناک بات ہے اب یہ مجھے بتائیے آپ اس سازش کو کیا معاملی سمجھتے ہیں ایک پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ جو ہے مکننہ جو ہے وہ قوموں کے مستقبل کو تہہ کرتی ہے اگر پارلیمنٹ کے اندر جب آپ کو یہ پتا لگیا آپ کی نیشنل سیکیورٹی کانسل نے جب یہ کنفرم کرتی ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر بین الاقوامی اہدایات کے اوپر ان کی خواہشات کے اوپر کر وہاں پر کام ہو رہا ہے تو اگر اس قسم کی پارلیمنٹ کے اندر اس قسم کے لوگ رہیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا آپ نے اگر اس سے ذرا بھی اگر نرمی برتی تو آپ یقین کریں آنے والے دنوں میں یہی لوگ یہی پارلیمنٹیرین جو کہ فورن ایجنٹی کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ایک ایسی قراردات لے کے آئیں گے جس پہ ہی کہہ دیں گے کہ جناح پاکستان کے حالات تو بہت خراب ہیں ہم اقتصادی طور پر تو نہیں کر سکتے چل نہیں سکتے تو لہٰذا بہتر ہے کہ پاکستان کا نیوکلئر پروگرام ہم رول بیک کر دیں آپ کو سمجھنا ہوگا یہ چیزیں ہیں ایسی میں پہلے بھی ایک دفعہ بارہ میں نے ایک دفعہ یہ بات پہلے بھی آج سے پانچ سال پہلے کہی تھی لیکن لوگوں نے نہیں مانا انہوں نے کہا کہ نہیں جی ایسا فیصل صاحب نہیں ہو سکتا اب یہ کل جو یہ عمران خان صاحب کو کریڈیڈ جاتا ہے اس جوان شخص کو میں بڑا خوب ہے میرا پیو ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن پاکستان کے ساتھ میں مخلص ہوں اور ایک بحیشت مسلمان میں پاکستان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ اس نے پاکستان کی سالمیت کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے جو اس نے قدم اٹھایا میں اس لیے اس کی حمایت کر رہا ہوں اور دوبارہ بون کر رہا ہوں کہ اگر قوم نے عمران خان کا ساتھ نہیں دیا تو آپ یقین کرے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا قوم نے عمران خان کا ساتھ نہیں دیا تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ ان کے محکمہ خارجہ نے اس بات کی تردید کی کہ ہم نے ایسا کوئی مراستہ کوئی خاتر نہیں بیجا ادھر ہماری طرف نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں اس بات پر جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ کوئی کچھ آیا وہ ہے کوئی تھریٹ لیٹر ہے اس بارے میں کیا کہیں گے ان کے محکمہ خارجہ نے کوئی اسی تردید کی دیکھیں ان کی جو محکمہ خارجہ کی تردید گئی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہاں سے یہ بات نکلی کہ لیٹر کا پتہ لگ گیا ہے تو جس وقت بلائیا تھا عمران خان صاحب نے ان لوگوں کو اپوزیشن لیڈر کو شہباز شریف کو کہ آپ آئیں یہاں پہ ان کیمرہ بریفی کے اندر آکے دیکھیں تو ان کو پتہ تھا کہ اگر وہاں پہ رکھم گئے تو وہاں پہ یہ بات کھل جائے گی کیونکہ ثبوت وہاں پہ ہے پتہ لگ جائے گا کہ یہ سارا کام انہوں نے کیا تو یہ وہاں انہوں نے سوچ کے بائی کٹ کیا اس کا میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دید کہ یہ لوگ وہاں پہ نہیں جائیں گے میں نے ایک انٹریوئی کہا تھا اور اپنے کیوٹر ٹائن لین پہ بھی چھوٹ کر دیا تھا کہ یہ وہاں نہیں جائیں گے اور وہ ہی ہوا نہیں ہوا گنیادی طور پر ان کی طرف سے یہاں پر کیونکہ ان کے مسلسل سفارتانے سے رابطے ہیں ان کی تمام صورتحال کو مانیٹر کیا ہے اور ابھی بھی رابطے ہیں یہ میں ابھی بھی رابطے ہیں ان کے ابھی بھی رابطے ہیں کسی ناکسی سطح پر تو ان کو بتایا گیا کہ یہ معاملہ جو ہے کھل گیا ہے تو لہٰذا ان کی پوزیشن کو صاف کرنے کے لیے انہوں نے واز کو یہ ڈینائل آنا تھا یہ تو سوچی سمجھی بات ہے لیکن اس ڈینائل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز غلط ہے یہ چیز بالکل صحیح ہے یہ مداخلت ہوئی ہے میں نے آپ سے کہا نا میں نے اٹھارہ تاریخ مجھے کیسے بتا لگ گیا میرے کو کوئی الہام تو نہیں ہوتا میرے اٹھارہ تاریخ کو اس مطلعہ کا چینل کا اب اٹھا کے دیکھ لیں میرے سٹیٹمنٹ دیکھ لیں اب اٹھا کے میں نے اکبار میں کہا ہے انٹرنیشنل پرس سے میرے سٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو کیسے آ گیا میں نے تو اشیار کیا تھا اب یہ الحمدللہ حمد کی ہے عمران خان صاحب نے اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے لیکن یہ حمد عمران خان نے کی ہے پہلی مرتبہ کہ انہوں نے اس چیز کو ڈسکلوز کیا ہے اچھا ایک بڑا concern پایا جاتا ہے عوام میں جو سوشل میڈیا پہ بھی کافی میں نے دیکھا کہ لوگ question کر رہے ہیں اس چیز کو انٹرنیشنل کیونکہ بڑی lobbies چل رہی ہیں مجھے یہ بتایا فیصل بھی آپ کے sources کیا کہتے ہیں کہ ٹرکی جو ہے specifically ترکی کس کے ساتھ ہے اور ترکی کا stance کیا ہے اس ٹائم آپ کی سوالے سے پوچھ رہے کہ جنرلی جو ابھی situation چل رہی ہے جو یہ مراسلہ آیا پھر عمران خان نے جس طرح سے کھڑا ہو گیا عمران خان ڈٹ گئے و وزیراعظم پاکستان ڈٹ گئے ایک چیز کے اوپر اس پر ٹرکی کس کے ساتھ اور اس کا stance کیا ٹرکی کا کیا stance ہے اس ٹائم ٹرکی کا دیکھیں ابھی تک کوئی نہیں ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ بہت سارے ملک دیکھ رہے ہیں اور ٹرکی نے ابھی کھل کر تو کوئی بات نہیں کی ابھی تک میرے پاس وہاں سے کوئی اطلاع نہیں ہے البتہ یہ بہت پاس روس سے میرے ذرائع اطلاع دیتے ہیں کہ رشیان جو ہے رشیان آثورٹیز جو ہیں رشیان گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو بہت سیریس لے رہی ہے بڑے سیریس concern ہے کیونکہ ان کو یہ بتا ہے بتا لگا ہے بتا لگا ہے اور بتائے بھی لگا ہے ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کی ایجنسیز تو نہیں نا ان کی بھی ایجنسیز ہیں چینہ کی بھی ایجنسیز ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چین نے کل اگر مضمت کی تو کیا صرف یہ لیٹر دیکھ کے کر دی شاہ محمد قریش کا ناو ناو ایسی کوئی بات نہیں ہے ان ان کو پتا تھی یہ بات یہ ہوئی بھی ہے ان کو یہ ان کی بھی ایجنسیز ہیں اس لیے بات confirm ہے یہ جھوٹ نہیں ہے تو رشیہ کے اندر بھی concern ہے اور رشیہ بھی آپ دیکھیں گے بہت جلد انشاءاللہ رشیہ کا بیان بھی آئے گا اور یہ بھی میں آپ کے چینل کے توسط سے بتا دوں کہ قوم کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اس پر انشاءاللہ چین اور روس آپ کے ساتھ پڑے ہوں گے اچھا یہ بڑی خبر دی آپ نے اور کہ رشیہ کا بھی اس پیس ٹیٹمنٹ آ سکتا ہے فیصل بھائی یہ بتائیے گا کہ ابھی جو سفارتی تعلقات امریکہ اور اس کے الائز کے ساتھ خراب ہیں وہ سفارتی تعلقات کیا واپس کبھی فیوچر میں جگہ پہ آ سکتے ہیں یا یہ ایسے ہی اب چلتا رہے گنزام پاکستان کی سفارتی تعلقات جی پاکستانی سفارتی تعلقات امریکہ کے ساتھ اس ٹائم پہ خراب ہیں اب وہ تعلقات بحال ہو سکتے ہیں کبھی نیر فیوچر اے نہیں نہیں ہو جائیں گے دیکھیں اگر آپ ایک با ایک با غیرت اور ایک با اعتماد اور ایک باہمت قوم کی طرف کتنا گرہ پڑے ہوں گے تو آپ یقین کہ امریکہ آپ کے ساتھ آنا پڑے گا امریکہ تھوڑا بہت کر سکتا ہے آپ کو دھمکیاں بھی دی جائیں گی یہ بھی میں آپ کو تاراں کو تھریڈ بھی ہے کہ جناب ہم کوئی پہلے سی ڈراتے رہے نا ہمیں بھارت حملہ کر دے گا کچھ نہیں کرنے والا بھارت اگر بھارت نے خدا نہ ہسا کوئی حرکت کی تو چین آپ کے ساتھ پڑا ہے میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں سارے معاملات تیہ ہیں آپ کو دھننے کی ضرورت نہیں پاکستان جب انشاءاللہ سروائب کر جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو امریکہ کے ساتھ امریکہ کی مجبوری ہوگی آپ پاکستان کی پوزیشن ہے ایسی الحمدللہ امریکہ پاکستان کے بغیر نہیں چل سکتا ہاں لیکن تھوڑی بہت ناراضی ہے وہ ضرورت دکھائے گا اچھا ابھی ہم لیں گے ناظرین بریک فیصل محمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے چند اور سوالات کریں گے بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور ہم ان سے مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی ناظرین بریک پہ جان سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے فیصل محمد صاحب سے اور انہوں نے بڑی خبریں دی ہمیں کہ آگے کون سی کنٹری کیا کرنے والی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ رشیہ جو ہے وہ بہت جلد یہ سٹیٹمنٹ دینے والا ہے کہ رشیہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے ہم فیصل صاحب سے دوبارہ فیصل صاحب کی طرف جاتے ہیں فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم پر پاکستان کے ریاستی اداروں کو کیا کرنا چاہیے کیا سٹیپ لینا چاہیے دیکھیں جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا ریاستی اداروں کو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بہت اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ بہت زیادہ خطرناک سادش ہے اور اس سادش کے اوپر آپ بلکل بھی نظرانداز نہیں کر سکتے اور بلکہ اگر ادریہ کو بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ جب یہ واضح ہو گیا ہے کہ ایک نو کانفیڈنس موو جو ہے بین الاقوامی ہدایات کے حوالے سے آ رہی ہے اور ان کے ایجنٹس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ادریہ کو بھی آئین اور کانسٹیٹوشن کو مدن نظر دیکھتے ہوئے ان کی کسی شخ کو مدن نظر دیکھتے ہوئے یہ جو موو آئی ہے اس کو نینل وائٹ کرنا چاہیے اور وہ لوگ جو کے اس کے اندر شامل ہیں جب یہ نیشنل سیکورٹی کانسل جب یہ کنفرم کر دیتی ہے جب آپ پر پوری ثبوت مل جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس حریق کے یا اس موو کے مہارک ہیں ان سب کو جو ہے فوری طور پر حقیقت طور پر ان کو جو ہے نہ ہی کرنا چاہیے ساری زندگی کے لئے کیونکہ یہ ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو پریزنٹ سیچویشن چل رہی ہے اس میں اب نو کانفیڈنس اتوار کو آ رہی ہے اس نو کانفیڈنس کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں کل دیانہ بجے اجلاس طلب کر لیا گیا ہے وزیراعلا کے لئے ادھر سے پرویز علائی صاحب کا نام چلا گیا ہے اور آپوزیشن سے ابھی یہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کا نام آگے کیا جائے گا تو کیا پرویز علائی کو وزیراعلا بنتا دیکھ رہے ہیں آپ یا حمزہ شہباز کو وزیراعلا بنتا دیکھ رہے ہیں نہیں جی یہ تو دیکھیں سب سے بڑی بات ہی ہے کہ اب تو وہ کیونکہ انہوں نے صیفہ دے گیا تو اس کا مطلب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو تقریباً سمجھئے بھی جانی ہو گیا قتم ہی ہو گیا لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ نہیں ہو پائے گا کیونکہ اس یہ وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے خلاف جو اتنی بڑی کانسپریسی آئی ہے وہ قوم جو ہے اس وقت ان کے ساتھ کھڑی ہے اور میں سمجھوں جس شخص کے اندر بھی تھوڑی بہت بھی ملک اور قوم کی غیرت ہوگی وہ جو ہے اس سے بائیکارٹ کرے گا دیکھیں ابھی آپ سے پتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو کہ عمران خان سے حقیقتاً میں مخالفت رکھتے تھے سیاسی مخالفت پاکستان کی وجہ سے ان کے ساتھ آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسا نہ ہو کہ مجھے توری لگتا کہ یہ آئیں لیکن مجھے امید نہیں ہے لیکن دیکھئے کیا ہوتا ہے جو میرے پاس تلات ہے وہی لگتا ہے کہ شاید لگتا ہے پرویز الہی صاحب شاید کامیاب ہو جائیں پرویز الہی صاحب کامیاب ہو جائیں ٹھیک ہے آپ کے ذرائع کیا بتاتے ہیں فیصل صاحب کہ وزیراعظم ہاؤس کے اندر کا کیا ماحول ہے اس ٹائم وزیراعظم ہاؤس میں کیا کوئی ابھی اس ٹائم پہ اسی طرح سے ایمین ایس کو منانے کے لیے ملاقاتیں چل رہی ہیں یا اس ٹائم پہ ابھی بالکل تھڑے ہو کے بیٹھ گئے ہیں سارے پرائم منسٹر آفس میں کوشش تو بہرحال جاری ہیں ابھی بھی رابطے ہو رہے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے جو ان کے صحیح معنی میں جو ان کے حقیقی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ جو صحیح ہیں ان کے جانسہ رہے ہیں جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں جو کسی بھی ایجنٹے پہ کام نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں اب بات چیت کر رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت بھی وہ سندھ ہاؤس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں نا مجھے یہ بتایا گیا ہے تخبہ انہوں ایک سو پتہ نہیں اسی ہے بیاسی بتا نہیں کتنے لوگوں کو انہوں نے پکڑ کے بٹھایا ساتھ ہی ان کو رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ ہی لے کے جائیں گے ہاں تو مطلب یہ ساتھ لے کے جائیں ان کو نظر رکھی انہیں نگرانی رکھی ہے تو میں میں سمجھتا ہوں یہ غلط چیز ہے اب ان کو فیصلہ کرنا چاہیے تو اب ان کو کیونکہ نظر آ رہی یہ بات یہ بات ان کو نظر آ رہی ہے ابھی میں ایک فورن چینل کے اوپر دیکھ رہا تھا وہ ایرانی چینل شاید غالباً اس چینل پر دکھا رہے تھے وہ انجمن وحدت المسلمین ہے پاکستان کی انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے عمران خان سے بے امتہات ہاں ہمارے اختلافات ہیں کہ کئی اختلافات بہت سارے اختلافات ہیں لیکن یہاں پاکستان کا مسئلہ ہے پاکستان کی سلامیت کا مسئلہ ہے ہم عمران خان کے ساتھ پڑے تو جس طرح انہوں نے سوچا اس طرح بہت سارے تب کے جو ہے سوچ رہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو مجھے امید ہے کہ جس کے انداز درابی اگر زمین زندہ ہوگا وہ ملک کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے آچھا ٹھیک ہے آہ فیصل صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ آہ قومی سلامتی کی میٹنگ ہوئی قومی سلامتی کا اجلاس ہوا اس میں اداروں سے بھی سربراہان نے شرکت کی قومی سلامتی کے اجلاس کے اندر کی کوئی خاص بات کوئی خاص کہانی خاص کہانی تو دیکھیں کچھ نہیں ہے وہاں پہ یہی فیصلہ ہوا ہے کہ بھئی یہ بڑے سیریس ایشو ہے اور اس کو بہت ایک سیریس تھیٹ ہے کیا گیا کہ جناب جس ملک کی طرف سے آئے ہیں یعنی امریکہ سے ان سے کیا جو دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے آخری میں آپ کو بات بتا رہا ہوں میری اگر آپ ایڈوائز لیتے ہیں بحیثیت ایک انٹرنیشن میڈیٹر اور لوپیس میں اس چیز کو بہت سخت سنگین جرم سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جس سے یہ پاکستان کی جو پولٹیکل پارٹیز جو ہیں اور ان کے ایجنٹ کر رہے ہیں دیکھئے مجھے بتائیے آپ نے آپ نے کیوں کلبوشن کو سزا دی ہے کلبوشن کو آپ نے اس لیے سزا دی کہ وہ بھارت کا نیشنل تھا جس جو کاروائی کلبوشن نے کی ہے وہی کاروائی انہوں نے کی ہے وہی کاروائی انہوں نے کی ہے یہ ان کو اس لیے بخش دیا جائے کہ ان کے پاس پاکستان کی نیشنلیٹی ہے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کچھ کل نیشنل سیکیورٹی کانسل میں چیزیں سامنے آگئی ہیں اس کے بعد میں سمجھتا ہوں قوم کو اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور اداروں کو ملک دشمن لوگوں کی خلاف سکت سکت ایکشن لینا ہوگا ٹھیک ہے آخر میں فیصل صاحب پاکستان کی عوام کے لیے آپ کوئی خاص پیغام دینا چاہئے کوئی خاص خبر دینا چاہئے پاکستان کی عوام کے لیے کہ عوام کو کیا کرنا چاہیے دیکھئے آپ کے چینل سے پاکستان کی عوام سے میری ایک ہے کہ دیکھئے آپ ایک خوددار قوم بنے اور اللہ تعالی نے آپ کو ایک آزادی نصیب کیا ہے آزادی بہت بڑی قیمت ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جن ملکوں نے امریکہ کے اوپر رلائے کیا وہ ملک کسی زمان میں امریکہ کے بہت اچھے دوست تھے عراق کا حال کیا ہوا ہے لیبیا کا حال کیا ہوا شام کا حال کیا ہوا تو ہمیں اس ملکوں ہیں اللہ تعالی نے ایک بہت اچھا ملک آپ کو دیا ہے آپ ایک نیوکلئر پاور ہیں آپ اسلامی دنیا کی قیادت کر سکتے ہیں لہٰذا ہم پہ تھوڑا سا برا وقت آئے گا فارم کچھ چاہیں گھبرائی نہیں جو قومیں گھبرا جاتی ہیں اور بھرے وقت سے ڈرتی ہیں وہ یقین کریں وہ کبھی ترپتی نہیں کر پاتی ایران کی مثال آپ کے سامنے پاوندیاں لگ گئی ایران ختم نہیں ہوا روس کو دیکھ لیں آپ کتنی سخت پاوندی لگائی ہیں چاہ ختم ہو گیا روس ٹھیک ہے بہت شکریہ فیصل محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے انٹرنیشنل میڈیئٹر بین الاقوامی تجزیہ کار اور فیصل صاحب نے ہمیں بڑی اچھی اور بین الاقوامی حوالے سے بڑی خبریں دی انہوں نے کہا اور قوم کے لیے بھی انہوں نے یہ میسج دیا کہ قومیں اس طرح سے ختم نہیں ہوتی اگر کوئی بین الاقوامی سازش چل رہی ہے قوم کے خلاف تو قوم کو چاہیے کہ وہ سازش کا سب مل کر مقابلہ کریں اور پاکستان کی سلامتی کو کسی صورت بھی نقصان نہ ہونے دیں پاکستان کی سلامتی اسی طرح انہوں نے رشیہ کے حوالے سے کہا رشیہ فلی پاکستان کو سپورٹ کر رہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کا وہ بقاعدت طور پر اعلان بھی کر دے گا چائنہ کے حوالے سے انہوں نے یہی باتیں کی کہ چائنہ بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان چائنہ بھی اعلان کر سکتا ہے دیکھا جائے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ سینکشنز ایران کے اوپر بھی لگی سینکشنز رشیہ کے اوپر بھی لگی اور دیگر ممالک کے اوپر لگی لیکن ملک ختم نہیں ہو جاتا اگر کوئی بین الاقوامی پریشر ہو اس طرح کا تو آج میں بھی بلکہ یہی میسج دوں گا ناظرین کو بھی کہ جو بھی ہو جائے جو کچھ بھی ہو جائے سیاست جو ہے وہ چلتی رہتی ہے لیکن ہمیں ملک کی سلامتی کے لیے اور ملک کی بقاہ کے لیے جو ہے وہ کبھی بھی سودان نہیں کرنا چاہیے ملک کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے اور ملک کی کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو ملک کے خلاف اس کو نہیں سپورٹ کرنا چاہیے اس نیریٹیف کو آپ سب مل کر سیاست سے بالتر ہو کر ہمیں ملک کے حق میں ملک کی سلامتی کے لیے بات کرنی چاہیے انٹرنیشنل فارمز پر جو ہمارے پاکستانی اگزیسٹ کرتے ہیں ان کو وہاں کرنی چاہیے جو یہاں کر سکتے ہیں ان کو یہاں کرنی چاہیے آج کے پروگرام میں ہم نے دیگر جو ہمارے ساتھ ساتھی موجود تھے جنرل امجد شہیب صاحب تھے انہوں نے بھی بتایا کہ فوج اور حکومت اس ٹائم اے کی پیج پر ہیں نشیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے کہا اور بڑی خبر دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ گرفتاریہ متوقع ہیں تو آج کے پروگرام میں ہم نے موجودہ صورتحال کی حوالے سے گفتگو کی ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعہ کے دن آٹھ بجے دوبارہ ملیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بہت شکریہ